قربانی کے جانوروں سے بات آئی چلتے چلتے آپ سے ایک حیرت انگیز گفتگو آج کرتا جاؤں گزشتہ کئی ہفتے سے ہم لوگ بہت سارے دوست اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کی کہ عید الزہا جب آتی ہے تو قربانیوں کا جو سلسلہ اور آج کل تو کیونکہ سوشل میڈیا ہو گیا ہے تو ورس ایپ پہ بھی اشتہار آ جاتے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ قربانی کروانے والے گھر گھر پھر رہے ہیں ایک دور تھا کہ خود کرنی پڑتی تھی اب تو قربانی کروانے والے بندے گھر گھر پھر رہے ہیں حصہ ڈال لو حصہ ڈال لو حصوں کا قصہ بھی سن لو یہ حصوں کا قصہ کیا ہے بھائی ایک بڑے جانور میں ساتھ حصے پڑھ سکتے تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے حصوں کا قصہ بنا ڈالا اب آپ سوچیں گے کہ کون سا حصوں کا قصہ ہے اشتہار آ رہے ہیں ڈائی سو روپے کا حصہ لے لو ساڑھے پاہین سو کا حصہ لے لو ساڑھے ساتھ سو کا حصہ لے لو دہ ایک ہزار روپے کا حصہ لے لو بارہ سو کا حصہ لے لو پندرہ سو کا حصہ لے لو اکثر جب یہ حصوں کی بات ہوتی تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اتنے کم پیسوں میں اب جانور ملنے لگے ہیں کہ بس پندرہ سو کا حصہ بڑھ جائے گا اب اگر تحقیق کی جائے پتہ کیا جائے بھی آخر اتنی گربت ہے ملک میں اگر بہت دور کے سوبوں کو بھی بکڑ لے اتنی گربت ہے کہ پندرہ سو روپے میں بھی قربانی ہو جائے گی پتہ لگا وہ آن لائن ہی ہو رہی ہے وہ جو قربانیاں کروا رہے ہو آن لائن ہی ہو رہی ہے وہ جو فیس بوک پہ ووٹس اپ پہ بھکرا بڑا اور جانور بنا آتا ہے بس وہ آن لائن ہی مطلب رسید کٹھوا تو آن لائن ہی قربانی ہو جائے گی اور میں نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا فراد چل رہا ہے گمتی کے چند بڑے اداروں کو چھوڑ کے گمتی کے چند لوگوں کو چھوڑ کے جو مخلص ہیں ان کے علاوہ گاکہ ڈال دیا قربانی کے اوپر لوگوں نے بھی کہ بھئی حصہ ڈال لو حصہ ڈال لو کتنے کا حصہ بھئی ہزار روپے کا حصہ ہے پانچ سو کا حصہ ہے میں کہا چلو بھئی اس کے گھر میں حصہ پڑھ رہا ہے جس کو تم دے رہے ہو کم از کم اس کو یہ تمہیں تو قربان کری رہا ہے نا ماشاءاللہ ایسا کون سا صبح ہے بتاؤ تو سہی ایسی کون سی جگہ ہے بھئی جہاں ایک ہزار روپے میں قربانی ہو جاتی ہوگی کوئی دوہزار تئیس چل رہا ہے اتنے بچے ہو سنا محمد الرسول اللہ نے کیا کہا اوکم آقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے یہ باہر کے ملک میں بیٹا ہوا بندہ اور یہ اپنے آپ کو این نارائی کہنے والا یا دوسرے صوبوں میں رہنے والا اس کو اللہ نے دولت دے دی اللہ نے اس کو عزت دے دی اللہ نے اس کو پیسے دے دی اب جب قربانی کا وقت آیا یہ نعوذ باللہ اللہ سے ٹھگی مارنا چاہتا ہے یہ سوچتا ہے ایسا بندہ ڈھوڑ جو پندرہ پندرہ سو میں اس سے ڈلوا دے تے ٹھگانو کہاں ٹھاگی ٹھکرنے ساد نہیں ٹھکرنے قرآن نے کہا ہے نا کہ نیکوں کے لیے نیک بدوں کے لیے بد اب جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہوں بہترین مال ہونے کے پاپ جوت یہ سمجھتے ہوں کی نہیں اگر چھوٹا جانور گریدیں گے پچیس تیز ہزار لگیں گے پندرہ سو میں بس اپنا فرض ادا کر لے تو بس وہ تمہاری نیت ایک اپنے دل کو بہلانے کی تھی بس پھر وہ دل کو ہی بہلایا گیا ہے کیونکہ اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے کیونکہ ایک ہزار پندرہ سو میں کوئی فرض ادا ہونے والے ہے نہیں ہے افضل قربانی وہ ہے جو اپنے سامنے کی جائے اپنے ہاتھ سے کی جائے اپنے اہل و عیال کے سامنے کی جائے اور بزاتے خود اس کا گوشت مستحق لوگوں میں غریب لوگوں میں ضرورت مند لوگوں میں اس کو تقسیم کیا جائے یہ جو اب ہم نے دل کو بہلانے کو غالبی یہ خیال اچھا ہے یہ جو اب ہم نے شروع کیا ہے نا کام کہ نہیں جی بس بہت دور حصہ بھیج دو اب وہ قربانی ہوئی رہی ہے یا نہیں ہو رہی میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا کوئی دیندار آدمی کوئی دیانتدار آدمی کوئی باشرہ آدمی بیمان نہیں ہو سکتا لیکن یاد رکھو مسلمانوں کچھ بیمانوں نے داڑی رکھ لی ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار بندہ ہے لیکن کچھ ٹھگوں نے پہناوا پہن لیا ہے لوگوں کے ساتھ بیمانی کرنے کا اب عید قربان کے اوپر بھی بڑے پیمانے پر ہر سال یہ ٹھگی ہو رہی ہے اگر آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولو گے خود نعوذ باللہ اسلام کو شریعت کو اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا جانور اس لئے لے لیا بہت دور یہاں کہاں پیسے کرشتے تو بس پھر جیسی نیت تھی ویسی قربانی ہو گئی ہے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح معنی میں قربانی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين